بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی لا جواب منٹوں میں بننے والا ہے بہت ہی آسانی سے بننے والا ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنی میرے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے جی تو ہم نے لے لیا تقریباً ایک کلو کے قریب دودھ ہم نے اس میں تقریباً ڈال دیا فور ٹیبل سپون کے قریب کون فلور اور ایک کپ ہم نے ڈال دیا اس میں چینی کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں مجھے اتنا ہی ریکوارڈ تھا میٹھا تو میں نے اتنا ہی ڈالا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ میٹھا تھا اس کو مکس کر لیں گے چولہ ہم نے ابھی نہیں جلایا اس کو صحیح اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم فلیم آن کریں گے اور ہم ڈال دیں گے ساتھی ونیلہ ایسنس اگر آپ کو پسان دے تو آپ ضرور ڈالے گا اس سے آپ کی پڈنگ اور جو میٹھا ہے اس کا فلیور تھوڑا اور اچھا ہو جائے گا جی تو اب ہم اس کو مکس کر لیں گے چولہ جلا دیں گے لوڈ ٹو میڈیم آنچ پر ہم نے اس کو پکانا ہے پہلے میڈیم آنچ رکھیں گے جیسی دیکھیں گے اس کی تھکنس تھوڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو بلکل لو آنچ پر کر دیں گے اور اس کو پکائیں گے پکاتے پکاتے آپ خود ہی نوٹ کریں گے اس کو مسلسل کنٹینیوز سے ہلاتے رہنا ہے اگر آپ ہلائیں گے نہیں نا تو اس میں نہ وہ بن جائیں گے گٹھلیاں بن جائیں گے لامس بن جائیں گے دیکھیں اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ دیکھنے سے اس میں بلبلے اٹھ رہے ہیں اور یہ تھک ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے دوس طرف ہم کیا کریں گے میری بسکٹ لے لیں گے کہیں بھی اویلیبل ہوتے ہیں بازار میں لے لیں آپ دودھ میں ہم ان کو ڈپ کریں گے اور ایک لیئر لگا دیں گے کوئی بھی پین کوئی بھی پلیٹر کوئی بھی بول کوئی بھی ڈش کچھ بھی ہے آپ کے پاس آپ اس میں یہ ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں آرام سے کوئی ایسا ایسا بول یا ایسا کوئی بول یا کوئی ٹری یا کچھ ایسی چیز لے لیں جس میں آپ کا یہ میٹ ہے دیکھنے میں بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزیدار لگے میرے پاس یہ والا تھا تو میں نے یہ لے لیا ون بائی ون کر کے ہم دودھ میں ڈبو کے سارے بسکٹ ایسے لیئر کر کے لگا دیں گے جی تو آپ اس کو کافی کی سیرپ میں بھی ڈپ کر کے کر سکتے ہیں جوس میں بھی کر سکتے ہیں اور دودھ میں بھی کر سکتے ہیں آپ کو جیسے پسندے آپ کر سکتے ہیں جو ہم نے پوڈنگ بنائی تھی وہ ہم اس کے اوپر ایسے سپریڈ کر دیں گے تھوڑ تھوڑی پھر ہم دوسری لیئر لگائیں گے میری بسکٹ کی جی تو امید کرتے ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی اور لگ رہی ہے تو پلیز 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 لائک کر دیں اب ہم کیا کریں گے پھر ڈب ہوتے جائیں گے بسکٹ اور ون بی ون کر کے سارے لیئر لگاتے جائیں گے جی تو کام تھوڑا انٹرسٹنگ ہے ٹائم لگتا ہے زیادی سی بات ہے کون سا کام ہے جو وقت کے بغیر ہو سکے ہر چیز محنت مانگتی ہے ہر کام محنت مانگتا اور وقت مانگتا ہے جی تو ہم سارے لگا لیں گے اس طرح ٹوٹے پھوٹے جو ہیں وہ ہم کونے کھردروں میں نا ایڈجسٹ کر لیں گے باقی جو بچی پھوٹیں گے وہ بھی ہم اس پر ڈال دیں گے اب ہم کیا کریں گے میں نے لے لیں تقریباً تین سے چارس ٹاوپی سے ان کو باریک چاپ کر لیا ہے یہ میں نے فروزن لی ہے اور فریز بالکل صحیح تھی تو دیکھیں اتنے اچھے ان کے چونکس بھی بنے ہیں کریم ہے میرے پاس میرے پاس وپی وپ کریم نہیں ہے نارمل جو کریم ہوتی ہے وہ ہے ایک پیکٹ وہ میں نے اس کے اندر اس کو تھوڑا سا پھینٹ لیا تھا پھینٹنے کے بعد میں نے اس کے اندر اس کو مکس کر لیا کہ کریم میری سویٹنڈ ہے ٹھیک ہے میٹھی ہے اچھا ہم اس کو مکس کریں گے اور اس پڈنگ کی اوپر سپریڈ کر دیں گے پورا ایسے بچھا دیں گے اس کے اوپر یہ دیکھنے میں بہت اچھے لگے گا اور تھوڑا سے چنکس میں نے بچا لیے تھے وہ ہم اس کے اوپر سپریڈ کریں گے تاکہ ہماری جو ڈیزرٹ ہے وہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا اور مزدار لگے اور یہ بہت ہی مزی کا بنا تھا دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے بہت ہی مزی کا بنا تھا بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا یقین مانیے آپ کھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ کیا بات ہے اتنا زبردست میٹھا آپ نے کہیں دیکھا سنا نہیں ہوگا یہ میری خود کی ریسپی ہے اور آپ ضرور ٹرائے کرنا عید پر سوئیاں اور یہ سب چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں لیکن آپ یہ ضرور ڈیزرٹ ٹرائے کرنا اپنے مہمانوں کے لیے اپنے بہن بائیوں کے لیے ضرور بنانا ان سب کو ضرور پسند آئے گی اور اس کے ساتھ جو پڑنگ ہے اس کا اپنا فلیور پھر بسکٹ کا اپنا فلیور پھر جو اوپر میں نے یہ ٹاپنگ ڈالی ہے نا کریم کے ساتھ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں اگر وپنگ کریم ہے آپ کے پاس اس کے اندر اب ایڈ کر کے یہ لگائیں گے نا سٹوبریز اور یہ سپریڈ کریں گے تو بہت ہی لا جواب لگے گا ابھی بھی بے انتہا ٹیسٹی تھا سب نے کھایا تھا مزے کا تھا چھوٹے بڑے سب نے بہت زیادہ پسند کیا تھا تو میں اب آپ کو دیش آؤٹ اس کو کر کے بتاؤں گی میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اس کو تقریباً دو تین گھنٹے کے لیے یہ سیٹ ہو گیا تو تھوڑا تو آرام سے ہم ایک سائٹ سے ایسے نکالیں گے کہ پوری نیچے تک والی لیئر نکلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھا زبردست سیٹ ہوا ہے اور بہت ہی اچھا مزے دار بنا ہے اور جو نیچے پڑیں گے وہ میٹھی ہے اور اوپر والی ٹاپنگ کھٹی میٹھی ہے تو وہ فلیور میں اتنا اچھا لگ رہا تھا میرے موں میں ابھی سے پانی آ رہا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دے گا اپنے بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ